ڈاکٹر سواتی آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ یہ جو ٹرانزیشن آف سیزن ہے یہ جو موسم کا ٹرانزیشن ہے اس میں کیا کسی پرٹیکلر آئیو ورک کے لوگوں کو سچیت رہنے کی ضرورت ہے یا پھر بچے ہوں بزرگ ہوں یوہاں ہوں مہلائیں ہوں سب ہی سوان روپ سے پربھاویت ہوتے ہیں یا پھر کسی خاص آئیو ورک کو وشیش پرکوشن کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں جو لوگ بڑے بزرگ ہیں بچے ہیں گربتی مائلائیں ہیں یا جو لوگ بہت لمبی سی علاج جن کا چل رہا ہو یا ایمینو سپریسن سوگیرہ جیسی ہم دوائیاں بولتے ہیں جو کہ ہمارے ایمیونٹی کو کم کرتی ہیں ان دوائیوں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جب بھی سیزن چینج ہوتا ہے تو اگر بیمار بھی جلدی پڑتے ہیں اور اگر بیمار پڑتے ہیں تو ان کی تیورتہ بھی جوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں اس لئے یہ برک کو زیادہ ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سچیت رہنے کی ضرورت ہے اور وہی میں بولوں گی کہ ایک عامومن طور پر بھی جب موسم بدلتا ہے تو کچھ چیزیں ہمیں ضرور چینج کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہمارا جو پہناوا ہے ہمارا جو کھانپان ہے اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے خاص طور سے جو موسمی پھل اور سبجیاں آتے ہیں ایسے وقت پر ان کا سیون ہمیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان میں وہ سبھی پوشک تطو ہوتے ہیں جو کہ اس سیزن سے لڑنے کی آپ کو مدد دیتے ہیں تاکہ جو بھی بدلہ آپ کے شریر میں آئے گا وہ آپ آسانی سے اس کو پار کر سکتے ہیں اور اس سے لڑ سکتے ہیں تو یہ ہمیں ضرور دھیان رکھنا چاہیے اور خاص طور سے کیونکہ ابھی نزلہ زکاں بکھار ان سب چیزوں کے سمسیاں زیادہ آتی ہیں تو ایسے میں وٹمن سی کا سیون جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے اور وہ ہمیں عامومن طور پر جتنے بھی پھل سبجی اس وقت پر آ رہے ہوتے ہیں خاص طور سے جیسے ہم آملا بولے نیبو بولے یا ہمارے جو جیسے نارنگی ہے یا سنترہ ہے اور ساتھ میں شکرکندی ہے تو یہ بہت سارے ایسے پھل سبجی آتے ہیں جن میں اچھی ماترہ میں ہوتا ہے تو ان کا سیون جو ہے وہ ہمیں ضرور بڑھا لینا چاہیے وہی میں بولوں گی پانی کے بارے میں ضرور یاد رکھیں کہ اس کا سیون بھی ہمیں لگتار کرتے رہنا ہے کیونکہ بہت ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ گرمیوں میں زیادہ پانی پینا ہے اور سدھیوں میں بلکل چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے تو ایک اس چیز کی طرف بھی لگتار ہمیں دھیان رکھنا ہے دوسرا کیونکہ پردوشن بھی ایک بہت بڑی سمسیا ہے اور آپ کو بہار بھی نکلنا ہے تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنی توجہ کا بھی جو ہے اچھے طور سے دھیان رکھیں تو موشترائز اچھے سے کریں سنسکرین لگائیں یہ بھی لوگوں کے من میں بھانتی رہتی ہے کہ جب بہت تیز دھوپ ہے تب ہی سنسکرین لگانا ہے اگر بادل ہے یا سردی آگئے ہیں تو سنسکرین نہیں لگانا ہے تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ ایسے سمیمے کی ہمیں سنسکرین ضرور لگانا چاہیے وہ ہماری توجہ کو یووی ریڈییشن سے بہت زیادہ سرکشہ دیتی ہے تو وہ ہمیں لگتار کرتے رہنا اس بات کا ہم دھیان رکھیں اور نیند اور ایکسرسائز دو چیزیں ہیں جن کو بلکہ لائٹ بھولنا چاہیے اگر آپ کم سوتے ہیں تو آپ کو بھوک زیادہ لگے گی آپ کی میموری بھی کھوگی آپ کا وزن زیادہ ہوگی اور آپ کا ایمیونٹی لیبل میں آبا ہوں سواتی جی آپ کے پاس اس بیچ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر جے پی ملوترا ہمارے ساتھ اس سمائے جڑ چکے ہیں ان سے بھی ہم آج چیت کرتے ہیں ڈاکٹر ملوترا آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس موسم میں جو لوگ ہیں تھوڑے سے کنفیوز بھی رہتے ہیں کنفیوز اس مہینے میں کہ کسی دن تاپمان ڈپ کر گیا تو گرم پانی سے نھا لیے چار دن بعد تاپمان پھر سے اپ کر گیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ڈاکٹر جے پی ملوترا چلیے ابھی ہمارا سمپرک لکھتا ہے ڈاکٹر ملوترا سے ساپت نہیں ہو پایا جیسے سمپرک ساپت ہوگا ان سے ہم باتشت کریں گے ڈاکٹر پرمیشور ارولا کا ہم فلال یہاں پر رخ کریں گے ڈاکٹر پرمیشور آپ اس میں ذکر کر رہے تھے کہ کچھ ایسے نسخے آپ بتائیں گے جو ہماری ایمیونٹی کو اس بدلتے موسم میں سٹرونگ کریں گے مضبوط کریں گے اس کے لئے تیار کریں گے تو وہ کونسے نسخے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں ہم کو کف کول ہوتا ہے فیور ہو جاتا ہے تو ایسے میں اگر صبح کے سمیں گھر پہ تلسی کالی مرچ اور بیل پتر ان کا کارہ تیار کر کے سب لوگ چائے کی طریقی ہربل ٹی کی طریقی آپ اس میں گھڑ ملا سکتے ہیں روز ایک ایک کپ آپ لینا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایمیلٹی بھی اچھی رہے گی اور آپ کو ان جنرل وائرل انفیکشن بھی کیچ بھی کریں گے تو پرہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ تلسی کے دس پتے کالی مرچ کے آٹھ دس دانے پیس کر کے اور آٹھ دس پتے بیل پتر یہ لگبک ایک لیٹر پانی میں آپ ڈال کر کے اوبالیے پندرہ میں پندرہ میں ڈبال دیجئے آپ کو کارا تیار ہو گیا اور سب لوگ جو ہے آدھر کپ جو ہے وہ لے سب کے اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کم ماترہ میں دیں سوہ سا چہد ملا کے دیں میٹھا کر کے دیں لیکن یہ ایک بہت شاندھا نسکہ ہے جو آپ کو وائرل انفیکشن سے پچھائے گا دوسرا رات میں سوتے سمیں آپ حلدی کے دودھ کل سیغن کریں حلدی کا دودھ جو ہے اس کے برانے کا طریقہ بہت ہی پیکلیر ہے کہ آپ ایک کب دودھ لیں آپ ایک کب پانی لیں اور اس میں چھائی سے مچ آپ حلدی ڈال کر کے اس کو گرم کریں اور گرم کر کے لگمک جب اچھا اوبل جائے تو سام کر کے اس پیلے دودھ کو لیں اس سے آپ کی ملیٹی بہت اچھی رہے گی منقع کا شیفر بہت اچھا ہوتا ہے ملک کر کے چار سے دانے صبح چار سے دان دانے شام کو آپ کھائیے تو اس سے بھی آپ کا بل بنے رہتا ہے آپ انفیکشن کیسل کرتے اور ایک کی جو لگنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اپنی کچھل میں اور سو کول دیشتی نشتے اتنے اچھے اچھے ہیں کہ جب ہم انٹی بیویٹی کھلاتے ہیں ہمارا پیت پراب ہوتا ہے ملتی دست لگتے ہیں گیسٹائیٹیز ہوتا ہے پھر ایک مکر جال میں فستے چلے جاتے ہیں تو کچھ ایسی بیسی میڈیسی جو کہنے کو میڈیسی ہیں ایرویڈی لیکن آپ دھر پر بنا سکتے ہیں جیسے سیٹ اپنا دی چون جو ہے ہم اپنے پریکٹس میں استعمال کرتے ہیں پراؤل نہیں کہہ رہا میرا سوال میرا سوال یہاں پر یہ ہے جو میرا کہنا ہے کہ میڈیسی چاہے آئیرویڈ کی ہو میڈیسی چاہے الوپیت ہو وہ جو کنسلٹنٹ ہے جو چیز کے جانکار ہے گھر میں ایکسپریمنٹ نہ کریں تو بیٹر ہے کیونکہ اس کا ہو سکتا ہے جس میڈیسی میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ چونہ بھر پہ بنائیے اس میں مشری پڑھنی ہے پپلی پڑھنی ہے اس میں دالتین پڑھنی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ بناتے نہیں ہیں تو بھار میں خریب نہیں پڑتے لیکن اب الائی پپلی دالتین کو لیکن بیسکلی یہ ہوم ریمیڈی ہے لیکن خاسی کے لیے اتنی عمرض جیسی گمتاری آپ کو خاسی گلہ خراب ہو آپ چیتو بلا دی چیتو ملا کے لیجئے آپ کو فیدہ ہو جائے گا